مولانا حقبات کے انکار کے لیے سیکلر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں ہمارا ہی ہاتھ رہا ہے اور مذہب مذہب کرنے والے اور خدا خدا کرنے والے لوگوں نے دنیا کو دیا ہی کیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں نہیں دیکھیں یہ مذہبی لوگوں کے کام کانٹر اسٹیمیٹ کرنا ہے مجیدہ مسلمان مسلمان نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے وہ ہے ہگایتِ الٰہی کو محفوظ رکھنا یعنی قرآن کو اگر الگ کر دیں تو ہر ترقی میں بیمانہ ہے آپ کو پتہ نہیں کہ خالق کا منشاہ کیا ہے خالق کا تخلیقِ منشاوہ کیا ہے قرآن واحد کتاب ہے پوری دنیا آج کی زمانے کیونکہ دوسری کتابیں محفوظ نہیں ہیں محفوظ نہیں ہیں یعنی مسلمانوں نے اس کو یعنی آج تک مسئلہ جاری ہے کہ قرآن کو دبل طریقہ اختیار کیا چیکنگ دبل چیکنگ سسٹم ابھی ایک بہت عجیب ریپورٹ آئی ہے ایک اخبار میں بائبل کا ایک ہاتھ کا لکھانی سے ملا ہے بہت پرانے بائبل کا کس کا ہوا تو بائبل میں ایک آیت ہے کہ وہ تُو زنا نہ کرنا تو اس کا نا جا چھوڑ گیا ہے یعنی ناٹ چھوڑ گیا تو ان کا الٹا ہو گیا تم ایسا کام کرو ابھی چند دن ہوئے ایک خبر آئی تھی یعنی محفوظ کرنے کا ڈبل چیکن سسٹم اختار کیا یعنی لکھنا اور یاد کرنا لکھے ہوئے کو یاد سے چیک کرو اور یاد کو لکھے ہو چیک کرو ایک بہت حد ابو بکر کے زمانے میں حضبوں کے زمانے میں جو سب جمع کیے تھے وہ سب اجزاء تو اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ حضر زیادہ میں ثابت دنوں کو بلاتے تھے حفاظ کو اور پڑھتے تھے کیا یہ بات ہے تو اس کو جب تذریع کرتا تھا کہاں یہ بات ہے تو لکھے ہوئے کو یاد سے چیک کرنا یاد کو لکھے ہو چیک کرنا یہ ڈبل چیکن سسٹم پھر قرآن کو انہوں نے اتنا حساس ہو گئے ہیں مسلمان کہ کامہ فرشتہ بردارش کرتے تھے اگر کوئی ایسا کتاب قرآن لکھتے دے جس میں ایک کامہ ہو یا نہ ہو اس پر ناقبل بردارش ہوتا تھا تو یہ کرتے رہے کرتے رہے پھر پیڈنگ پریس دبانے جوایا تو اس کو انہوں نے کیا کیا ایک دوسخہ تیار کیا اور ایک سو علماء اور حفاظ سے اس کی تحصیح کروائے ایک ایک کامہ فرشتہ آپ اس کو ایک چیز ایک چیز چیک کروایا پھر اس کو آفشت پریس کے درے سے لاکھ ایک چیز ایک چھاب دیا اب تک چلا جا ابھی بھی تحفید القرآن کے مدارس ہوتے ہیں ابھی بھی تو تحفید القرآن مدارس بھی ہیں اشارتی کام بھی ہو رہا ہے تو مسلمان نے اس پر شکن کی دعوتی کام نہیں کیا لیکن حفاظت حفاظت کام تو بہت بڑے فرمائن کیا قرآن کی حفاظت مہدسین نے جو حفاظت کی حدیث آج تک مدارس بھی اسی طریقے اسی پٹر پر چل رہے ہیں معاملی بات نہیں ہے یعنی جو حافظ قلب داتا ہے پہلے دوانے میں حافظ رمتہمیہ اس کا مطلب ہے قرآن کا حافظ حافظ حدیث کا حافظ یہتنے پیشلے لوگ ہیں جو کہ حافظ قلب داتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حافظ قلب داتا ہے وہ تو تھی وہ تو انڈرسٹوڈ قرآن تو حافظ قرآن تو یادی ہوگا ان کو تو لفظ حافظ براتا پہلے دوانے میں حدیث کے لئے تو انہوں نے قرآن کو یاد کیا حدیثوں کو یاد کیا اور اس کو بہت حساس ہو گیا اس معاملے میں کوئی تبدیلی کوئی کرے تو آج کیسے جانتا ہے انسان خدا کے مرضی کیا ہے توہی ریلہ دور اڑتی ہیں توہی حواجات اڑتے پھر پتہ نہ ہوتا کہ کائنیات بنانے والا کون ہے اس کی مرضی کیا ہے سارے ترقیات نہ ہو اور یہ ہو تو انسان کے نجات ہو جائے گی اور سارے ترقیات ہوں یہ نہ ہو تو نجاتی دس پانچ سال تک پچاس سال تک آپ آرام کریں جنم میں جائیے بہت بڑا کام کیا ہے مسلمانوں نے اس کو ہم کم نہیں سمجھ سکتے حفاظت کا کام تو میں فرق کرتا ہوں دعوت میں حفاظت میں میں مانتا ہوں کہ دعوت کام نہیں کیا یہی مانتا ہوں کہ حفاظتوں جو کام کیا بہت ہی بڑا ہمارے پارز بڑا کام ہے ہم آپ یہاں نہ ہوتے اگر حفاظت قرآن کی نہ ہوتی تو ہم آپ کیا کرتے بھٹکتے ہیں میں خود بھٹکتا میں میری تعلیم مدرس بھٹکتا تھا میں کچھ سمجھ میں نے کیا ہے پھر میں نے قرآن کو پڑھا پھر میں نے حدیث کو پڑھا باشور حالت میں تو میں خود نہیں مانتا ہوں کہ میں خود خیشی کر لیتا ہے کیا بیران جام اگر محفوظ نہ ہوتا دین تو جن لوگوں کو یہ سوچ اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہوگی برنے کے بعد ہم حساب ہوگا ہمارا وہ ایسا بولی بول سکتے ہیں سائے ترقیوں ایک نہ ہو بالفرد لیکن قرآن اور سنت موجود ہو تو وہ کافی ہے کیونکہ ہم کو یعنی سب طور پر نجات کا مسئلہ ہے سالویشن کا مسئلہ سب سے بڑھا ہے